علی بہت پریشان حال آج دریا کی طرف جا رہا تھا مشلی کا شکار کرنے اور دعا کر رہا تھا کہ آج میری جال میں مشلی پھلت جائے جیسے ہی اس نے جال پھنکا تو اس کے جال میں مشلی آ گئی وہ خوشی خوشی مشلی لے کر بزار کی طرف فروف کرنے کیا اور دکاندار نے مشلی لے کر اس کو پیسے دے دیئے ان پیسوں سے وہ کھانا لے کر اپنے بیو بچوں کے لیے گھر کی طرف جانے لگا جب وہ بزار سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کی نظر روتے ہوئے ماں بیٹے پڑ پڑی جو کہ بھوک سے نہ ڈالتے اس نے یہ کھانا ان کو دے دیا وہ کھے بیو بچوں کے بارے میں سوچ کے بارے جا رہا تھا کہ چانک اس کی نظر کے بزرگ پڑ پڑی جو کہ علی کے نامی شخص کے بارے میں تریافت کارے یہ پیسے تمہارے باپ نے کچھ سال پہلے امانت رکھوائی تھے لہٰذا آج تم مجھے مل گئے ہو یہ تمہاری امانت ہے ان پیسوں کی بطولت علی کے حالات بلکل بدل چکے تھے اب وہ ایک امیر انسان بن چکا تھا اور اس نے خوبصورت حال شان بنگلہ خریدتا لیکن وہ ابھی بھی گریب اور حاجت مندوں کے ضرورتیں پوری کرتا اور اللہ کے نام پر دینے سے دریافت نہیں کرتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے والوں میں سے بنا دیا پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گریب بین بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے کبھی بھی دریافت نہیں کرنا چاہیے